اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوبکہ آپ سب ٹھیک ہوں گے سو آئیم ہیئر ویڈ ایکسائٹنگ غلوگ اس غلوگ کا مقصد تو تین مقصد ہے جو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ ایک تو یہ کہ ریکویسٹ تھی کہ آپ جو ہے وہ غلوگ بنائیں کیونکہ میں نے کافی ٹائم سے نہیں بنائے پھر اس کے علاوہ کچھ سوال ایسے تھے جن کے جواب دینا ضروری ہو گئے تھے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ افکورس آپ لوگوں کو اپنی ورکلیس دکھانی تھی اپنی شیفز دکھانی تھی اور آپ لوگوں کے ساتھ اچھی اچھی گپ شپ کرنی تھی سو پہلی بات تو یہ کہ سب سے پہلے میں بتا دوں کہ آنٹس اے ایس ام آر میرا چینل ہے میں نے خود بنایا ہے ٹھیک ہے وہ میں ہی ہوں نملی ہے آنٹس اے ایس ام آر میں ٹھیک ہے تو اس لیے ایک تو یہ کہ اگر آپ لوگ اچھا لگے آپ لوگ سبسکرائب کریں اگر آپ کو نہیں اچھا لگتا تو نو وریز کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ جو محبت دے رہے ہیں ان کا بہت پشک گیا یہ پہلے بتا دوں دوسری بات ہے کہ میں نے کچھ اب میرا خیال نہیں بنتا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں لیکن پھر بھی جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بتانا ضروری ہے کہ میں نے جو ہے وہ سامنے پیو ریڈ ڈرٹ نظر آ رہی ہے وہ ہماری نیو ریڈ ڈرٹ ہے وہ ہم لوگ نیو لائی تھے ٹھیک ہے وہ اس کو میں نے نیچینل پر انٹروڈیوز بھی کروایا اس کے کچھ شیپ تھی ایسے جو باہو سے بنا رہے تھے ہم اوپر پانی ڈالتے تھے اور زیاد سے ٹوٹوریل بھی شیئر کیا تھا مطلب وہ ولوگ ٹائپ ٹوٹوریل تھا جس پہ میں میری بین میری امی ہم سب بنا رہے تھے اور ہم کافی انجوائے کر رہے تھے وہ بنانا اچھا وہ ویڈیو جو ہے وہ میں نے بنانا جو ہے وہ میں نے دیکھا تھا مطلب یعنی کہ جو فارنرز ہوتے ہیں یا آپ لوگ کہہ لیں کہ جو باہر کے ممالک میں لوگ ہوتے ہیں وہ بیچز پر جا کر تو وہ یہ ٹرائے کر رہے تھے یہ پریکٹس کر رہے تھے کہ is it really works or not کہ یہ بنانا ایسے پانی ڈال کے کچھ کرنا ورک کرتا ہے یا نہیں تو وہ میں نے ایک شورٹ دیکھی تھی اس کے علاوہ اسمرہب نے بھی دیکھی ہوئی تھی ایسی ویڈیو تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم ایسی بناو نا وہ بڑے مزے کی بنتی ہیں یہ وہ تو ہم لوگوں نے ایسی پریکٹس کرنے کے کوشش کی اس سے پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کون کون سی اسمرس ٹرائے کر چکی ہیں سی وائی سی فین فین یا کوئی بھی اور ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا تھا میں ان کو جانتی ضرور ہوں لیکن میں نے ان کی ایسی کوئی ویڈیو دیکھی نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں ویڈیوز دیکھتی ہوں جو میرے میرے سامنے آ رہی ہوتی ہیں سو جب میں نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا تو کسی نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ نے سی وائی سی کو کاپی کیا تو کم از کم منچن ہی کر دیتی یا آپ نے سی وائی سی سے آئیڈیا لیا ہے تو آپ لوگ ان کو منچن ہی کر دیتی تو میں نے ریپلائی کیا کافیوں کو کہ میں نے جو ہے وہ ان کی ویڈیو دیکھی نہیں ایسی کوئی ٹھیک ہے تو آپ لوگ بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کہہ دینا مطلب یہ مجھے سنس نہیں بنتی اس بات کی کہ ایک تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے لیا بھی ہے یا نہیں آئیڈیا ٹھیک ہے میں نے کہاں دیکھی کہاں سے سوچا اور اگر ہم اسمدیس جو ہیں وہ ظاہر ہے ہر کوئی انوکھا کام نہیں کرتا افکورس ہم لوگ بہت سے ایک دوسرے کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ہمیں بہت سے آئیڈیاز اچھے بھی لگتے ہیں اور ہم ان کو اپناتے بھی ہیں یہ بالکل نہیں ہوتا کہ آنکھے کہ میں تو بالکل الگ تھلک ہوں نہیں ہم سب جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ظاہر ہے اب سینڈ سیمن کنکریٹ اب ٹیکسٹرز یہی ہوتا ہے تو اب میں کہوں کہ میں سینڈ یوز کر رہی ہوں تو فنا بھی سینڈ یوز کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے مجھے دیکھ کر جائے وہ سینڈ یوز کی ہے ظاہر ہے وہ اسمیرسٹ ہے اور وہ اس کائنٹ کی اسمیرسٹ ہے تو وہ سینڈ کنکریٹ ریڈ ڈرٹ یہی چیزیں یوز کرے گی نا اس میں کوئی کاپی ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور آئیڈیاز بھی ظاہر ہے شیپس بھی بہت سی جگہ پر سیمیلر آجاتی ہیں ظاہر ہے ہم جتنی ورائیٹی داتے ہیں ہر کوئی اپنی ہاتھ تک کوشش کرتا ہے کہ میں ڈیفرنٹ کروں ورائیٹی لاؤں ایک بات دوسری بات یہ کہ جو ہے پھر میں کئی کوئی جو ہے وہ پھر ایک دو کومنٹس آئے ہوئے کہ آپ نے سی وائی سی کو کوپی کیا نا پھر سی وائی سی مجھے ان کی نیٹنس کی وجہ سے وہ میری ہمیشہ فیوریٹ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے ان کو کوپی نہیں کیا اور نہیں مجھے ضرورت تھی کپی کرنے کی ہاں اگر میں نے ان کی دیکھ کر بنائی ہوتی تو آفکورس میں ضرور کہتی کہ ہاں مجھے تو آئیڈیا ملائی سی وائی سی سے کیونکہ نہ تو اس میں کوئی شرم کی بات ہے نہ اس میں کوئی بیستی کی بات ہے تو مجھے مطلب ایسے منٹلی سکھ لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کچھ ہیں ایسے سارے نہیں ظاہر ہے افکورس بہت اچھے سبسکرائبر پھر میری وہ جو ایک تھی ان سے تو بہت لمبی بحث ہو رہے ایک طرح کی لڑائی ہوئی کیونکہ وہ بار بار زج کر رہی تھی کہ آپ جو ہے وہ آپ کا تو ہر جو آپ لوگ یہ آپ اسمرسٹ ہوتی ہیں جن کو ہم ہی سپورٹ کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں اور اس میں سیمٹی فائی پرسنٹ تو ہمارا پارٹ ہوتا ہے اور اسی وجہ سے تو آپ لوگوں کم آتی ہو اور یہ ہے اور وہ ہے ورنہ آپ کے بغیر میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ اپنا سیمٹی فائی پرسنٹ ریموو کر لیں میرے مجھے جو آپ دے رہی ہیں یا جو کر رہی ہیں کیونکہ اگر آپ ایسے آپ جیسے سبسکرائبر کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس بہت سے اچھے سبسکرائبر اور بہت سے اچھے سپورٹ کرنے والے لوگ موجود ہیں ٹھیک ہے تو وہ ان کا صحیح تھا کہ ہاں پھر وہ آئیں ایٹ لاسٹ وہ دمکیاں دینے پر آگئیں کہ آجی گجرخان اتنا د نہیں ہے وہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے گھر آ کر کچھ بھی کر سکتے ہیں سو میں نے تو ان کا موسٹ ویلکم کیا لیکن مجھے بہت افسوس ہوا کہ مطلب ایک بندہ شروع کہاں سے بات کر رہے کہ آپ کو منشن کرنا چاہی تھا سی ویسی کو اور میں نے ان کو بتایا کہ میں نے ان کو کاپی نہیں کیا تو آگے سے انہیں میری جو ہے وہ یہ کہنا کہ میں نے کاپی نہیں کیا اور میں نے خود سے اپنے دماغ سے کام لیا ہے یا میں خود سے محنت کر رہی ہوں جو بھی کیا آج تک تو ان کو یہ باتیں بہت شاید بری لگیں اور وہ پ پھر دمگیاں دینے پر آگئی تو مجھے ایسے لوگوں کی سمجھ نہیں آتی ایک تو یہ ایشو ڈسکاس کرنا تھا مقصد یہ ہے ایشو ڈسکاس کرنے کا کہ ساری اسمیلسٹ اپنی جگہ پر بہت محنت کر رہی ہیں ٹھیک ہے ہر کوئی اپنا جتنا پارٹ پلے کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے اور ہر ایک کو اتنا مر رہا ہے جتنا اس کے نصیب کا ہے نہ تو کوئی کسی کا نصیب چھین سکتا ہے نہ ہی کوئی کسی کی جائے وہ جگہ لے سکتا ہے ٹھیک ہے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اپنا پارٹ پلے کر رہا ہے سو آپ لوگ سپورٹ کریں لائک کریں شیئر کریں جو آپ کو اچھا لگتا ہے جس کو نہیں اچھا لگتا نہ کریں ٹھیک ہے لیکن آپ میرے پاس اب بہت سے اچھے سبسکرائبرز ہیں بہت سے اچھے دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے تو دو چار مطبع بیچ میں جو ایسے آ کر کر دیتے ہیں نا عجیب سے ارکتے ہیں تو ان پر بڑا بندے کا افسوس ہوتا ہے کہ ان کی منٹالیٹی کیسی ہے ہر جانے دیں میں نے آپ سے یہ ایک ڈسکاس کر ایک کا مقصد ہے کہ میں بتا دوں گوانٹ سے اس امار میرا چینل ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو کنفیون ہو رہی ہوتی ہے کہ میں کسی اسمرسٹ کی میں کوئی اور ہوں اور شاید میں نمل کی ویڈیوز اٹھا کر لگا رہی ہوں یا کسی اور اسمرسٹ کی لگا رہی ہوں تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں وہ میرا چینل ہے میں خود اس پر ویڈیوز بنا کر لگا رہی ہوں اس پر نئے ٹیکچرز لگائے ہیں میں نے ابھی تک سو چھوڑیں ان باتوں کو یہ شو تو رسکس ہو گیا اب ہ اسمرہب نے بنایا ہوا ہے یہ سلیپس ہیں پر ریڈ ڈرٹ کی اور وہ آگے کٹیز ہیں یہ میں نے نئی چینل کی ہیں اور ظاہر ہے نئی ریڈ ڈرٹ ہے تو یہ اس کے لئے بنائی ہوئی ہیں پھر یہ جو ہے وہ امپرووڈ اس کا اسمرہب نے آپ کو بتایا بھی ہوگا یہ انہوں نے اس کو مزید موڈیفائی کیا ہے اس ٹیکچر کو یہ گریٹی ریڈ ڈرٹ ہے ساتھ ساتھ آگے جو ہے وہ یہ گریٹی ٹیکچر ہی ہے ڈیفرنٹ سا گریٹی ٹیکچر ہے مکسچر ہے بلوک ٹیکچ جو ہے وہ میں نے نئی چینل پر انٹرڈیوس کروائی تھی اور اب میں نے اسمرہب کو دی ہے نیکسٹ اگر ہم آگے آ جائیں تو میں اوپر والے شات پر آگئی ہوں اور اس میں جو ہے ہمارے پاس یہ چارکولر اور سینڈ ہے اس کی کل میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اور اب اسمرہب نے اس کی شپس بنائی ہیں سینڈ سیمنٹ سیلنڈرز بلیک سینڈ اور اس کی جو ہے وہ سیلنڈرز اسمرہب نے بنائے ہوئے اور وہ آگے کریٹی ریڈ ڈائٹ کے سینڈرز کل میں نے بنائی ہیں اس کے ساتھ اگر آ جائیں تو وہ ہے ہمارے پاس سینڈ اور کنکریٹ ٹھیک ہے اس کی شپس بس آج میں نے ویڈی پاس صبح تو مجھے ٹائم نہیں مل پایا میں اٹھی لیٹ تو اس وجہ سے پھر میں اس کی ویڈیو ہوپ سوکیا شوٹ کرلوں گی ٹھیک ہے اور وہ ساتھ ہم نے شوز اپنے دو کر سکانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اچھا یہ آگے جو پیور ایڈرٹ ہے اس کا میں نے ٹوٹوریل انگلیش میں شوٹ کیا تھا ریکیسٹ آئی تھی مجھے لیکن وہ پتہ نہیں کیسے مجھے گیلری میں ایکسی ڈیلیٹ ہو گیا جب میں نے کل اپلوڈ کرنے کے لیے دیکھا وہ تو مجھے وہ ویڈیو ملی ہی نہیں گیلری میں سو یہ ہیں ایشز ایشز کے بلوکس میں نے بنائے ہوئے اس کے ساتھ آگے یہ مکسچر آف پیور ٹیکچرز اس کے میں نے سلنڈر بنائے ہوئے اور آج ان کو میں نے تھوڑا آگے پیچھے کیا ہے تاکہ درائے ہوں اور بیچ میں سے کچھ ٹوٹ بھی گئے کیونکہ سافٹ تھے اس کے بعد آگے یہ میری کور بہت اچھی سافٹ سی ریڈ ڈرٹ ہے اس کی میں نے یہ بلوکس بنائے ہوئے یہ تھوڑی سی میں نے رکھی ہوئے کیونکہ مجھے اتنی ہی پسند ہے اچھا اس کے بعد آگے آئیں تو یہ دیکھیں یہ بلوک ٹیکچر ہے ٹیک ہے اس کی ویڈیو میں نے کل لگائی تھی تو پھر اس کی شیپس میں نے بنائی ہیں سلنڈرز اور بلوکس دونوں بنائے ہیں اس کے بعد یہ ہے سٹون کرش اینڈ سینڈ ڈو کلرز آف سٹون کرش ہیں ٹیک ہے دو طرح کے سٹون کرش اور ساتھ سینڈ ایڈ ہے اور ساتھ دی میں نے اس کی کٹی شیپس بنائی ہو ر اگر اس کے بعد آگے آئیں تو ہمارے پاس ہے گرینی ریڈ ڈرٹ گرینی ریڈ ڈرٹ کے سلنڈرز بھی ہیں اور بلوکس بھی ہیں ٹیک ہے ٹیکچر اس لی میں آپ لوگوں کو جلدی دے دکھا رہی ہوں کیونکہ اسمر ہب آپ کو بتاتی رہی ہیں و لوگوں نے دکھائی بھی ہیں تو بیسی کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ایک تو اپنے چینل کے بارے میں بتا دوں دوسرے کے بارے میں کلیئر کر دوں اور دوسرا یہ کہ اگر جو جن لوگوں کو مطلب کنفیون ہے یا جن لوگوں کو کوئی ایشو ہے تو ان کو بھی ذرا میں سمجھا دوں اس کے بعد آگے ہمارا جائے گریس ٹون کرش اور سینڈ ہے ٹھیک ہے یہ اس کی اسمر ہب نے شیپس بنائی ہوئی ہے اور وہ آگے چار کول ہے یہ میں نے بنائی ہوئی ہے اس کی شیپس ٹھیک ہے اور اس کو میں سوچ رہی ہوں کہ آج میں اس کو توڑ دوں کیونکہ وہاں پر دھوپنی لگ دی تو اس سبتہ ہی نہیں ہے آگے یہ چار کول ہے اسمر ہب نے ان کو صفت کیا ہوا ہے تو اب ہم اس کا کچھ اور سوچ رہے ہیں کیونکہ اس طرح مطمئن نہیں تھے تو اس دیا بھی دیکھیں اس کا کیا کرنے ہیں یہ آگے سیمیلر ٹیکچر ہے میرا ہو رہا ہے اسمر ہب کی سلیبز ہیں سٹون کرش اور سینڈ کی وہ جو دو طرح کا سٹون کرش ہے آگے جو ہے وہ گریٹی ٹیکچر ہے اس میں وہ کافی گریٹی ہے اس میں ریڈ ڈرڈ بھی ہے اس میں سینڈ بھی ہے تو مکسٹر سائے سو آگے یہ ان کی سلیبز ہیں منی پینکیکس ہیں اور یہ بلوکز ہیں گرینی ریڈ ڈرڈ کے وہ پیور ریڈ ڈرڈ ہیں سامنے جو ہے وہ آپ لوگ کوکٹیز نظر آ رہی ہوں گی جو کہ انہ جو نے ٹیڈی کر کے رکھی ہیں اس مقصد کے لیے سوکنے کے لیے اور ساتھ اس کے کچھ بلوکز سے سینڈرز بھی ہیں وہ بلوک ٹیکچر کے ہیں ٹیک ہے یہ بھی ان کی ریڈ ڈرڈ رہتی ہے اور یہ ایسی سلیبز کے طور پر پڑی رہ گی سوکے گی ٹیک ہے یہاں تک میں نے آپ کو سارے ٹیکچر دکھا دیا ہے الحمدللہ الحمدللہ ابھی تک کوشش یہی ہے کہ ہم لوگ ساری ٹیکچر پیپیر کر دیں اور کرتے رہے ہیں سا ساتھ لیکن سوکنے کا فکرس آپ سب کوئی پتا ہے کہ ایشو ہے کیونکہ ٹیکچر درائی نہیں ہوتے توڑو بھی تو اندر سے کئی نہ کئی نمی ضرور مل جاتی ہے کافی کافی دن بعد بھی اب کچھ ٹیکچر دیسے ہیں جن کو بنے ہوئے چار چار پانچ پانچ دن ہو گیا مطلب وہ تو سامنے آئی تنگ ویک سے اب آب ہو گیا اس کو بنے ہوئے اور یہ بھی سارے چار چار ان کو بھی یہ یہ اور یہ میں نے کل بنائی ہیں مطلب یہ دو کل بنائے ہیں وہ پرسوں اس طرح مطلب تین تین چار چار دن سب کوئی ہوتے گئے ہیں سو ابھی یہ سب ڈرائی ہو رہے ہیں اور اب دیکھیں ہم لوگوں نے ویڈیو بھی شوٹ کروی ہیں تو کس کس ٹیکچر کی شوٹ ہو پائے گی کس کی نہیں باقی میں یہاں سے بیٹھ کر آپ لوگوں کو اوورال ویو دکھا دیتی ہوں الحمدللہ میں نیو فون لینے ایک بات کا مز کا مجھے ریزلٹ کی تھوڑی تسلیح ہوئی ہے کیونکہ پہلے میں جو ہے وہ مطمئن نہیں تھی اپنے کیمرہ ریزلٹ سے سو آپ لوگوں کو جو ہے وہ شیپس کیسی لگ رہی ہیں آپ لوگوں نے یہ بھی کمیل میں بتانا ہے اور آپ لوگوں کو میں پھر کہہ دوں کہ اگر آپ لوگوں کو میرا دوسرے چینل اچھا لگے تو آپ لوگ پلیز سبسکرائب کیجئے گا ٹھیک ہے اور اگر جس کو پرابلوم ہوتی ہوتی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو پرابلوم ہوتی ہے وہ بشک نہ کریں کیونکہ میں ان کو فورس تو نہیں کر سکتی تو ہم لوگ یہی چاہتے ہیں کہ جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے ہیں زبردستی تو کسی کے ساتھ کوئی بھی نہیں کر سکتا اور افکورس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب آپ کو پتا ہے نیگٹیو ویپل اور یہ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں تو وہ بشک نہ آئیں ٹھیک ہے وہ تو پھر میں کہتا ہوں کمنٹس بھی اپنے کر کے کیوں ان الفاظ ضائع کرتے ہیں وہ نہ کیا کریں سو جو اچھے سبسکرائبرز ہیں ہمارے پاس اور دی الحمدللہ الحمدللہ آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ اور آپ لوگ اسی طرح لائک کرتے رہے ہیں اور سپورٹ کرتے رہے ہیں اور باقی آپ لوگ کو میرا یہ ولوگ کیسا لگا اور آپ لوگ کا کیا حیال ہے اس بارے میں تو اپنے کمنٹس سے ضرور اگاہ کیجئے کا دوسری بات یہ مقصد کسی کی دلازاری کرنا بلکل بھی نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی تھی جن سے میری دلازاری ضرور ہوئی تو اس لئے میں نے کہا کہ میں آپ لوگ جو ایسی ہیں جن کی نظروں سے بھی گزری ہوں گی چیزیں سو میرا مقصد تھا میرے خواہش تھی میں دوسر چینل سٹارٹ کروں اور کچھ یونیک کرنے کی کوشش کروں تو اگر آپ لوگ کو پسند آئے تو آپ لوگ ضرور سپورٹ کیجئے اور باقی ہیٹرز کو کیا کہنا ہے ہیٹرز کو تو یہ گھائی کا جواب ہی کافی ہے سو باقی آپ لوگ کا سبسکرائب کرنے کا دیکھنے کا لائک کرنے کا بہت 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 شکریہ سو سٹے کنیکٹڈ سٹے ہیپی بلیسٹ اور باقی آپ سب کو میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ کے بغیر جو ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں جو ہمارے ہیلتی اور اچھے سبسکرائبر ہیں اور باقی ہماری یہ جو ایس میریسٹ کمیونٹی ہے کیونکہ جو باقی ایس میریسٹ ہیں الحمدللہ ہماری کمیونٹی بہت اچھی ہے کوئی ایسے جیب و غیب حرکتیں نہیں کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا کوئی کسی سے غلط بات نہیں کرتا الحمدللہ ہمیشہ ایک دوسرے کو سارے سپورٹ کرتے ہیں تو بس کچھ لوگ ایسے ہ ہیں جو بیچ میں ہاں ہاں انتشار پھلانے کی کوشش کرتے ہیں سو باقی آپ سب کا بہت شکریہ آپ لوگ میرا ولاغ لازمی دیکھے گا اور بتائیے گا تو انشاءاللہ میں آنٹ پہ بھی ولاغ بنا کر اپلوٹ کروں گی کیونکہ وہاں پر بھی آپ لوگ کو انٹروڈیوز کرانا ہے کچھ لوگ وہاں ہوتے ہیں یہاں نہیں یہاں ہوتے ہیں تو وہاں نہیں تو پھر اسی یہ بتانے کے لیے آپ لوگ کو کلیئر کرنے کے لیے اور باقی وہ سامنے آپ لوگ کو لاکرہ ہو کا میں نے وہ نہیں بتایا وہ سامنے وائٹ سیمنٹ کے دو بلوکس ہیں تو وہ ابھی بس جسر ٹیسٹ ہے اس میں رہب چک کر رہی ہیں تو باقی آپ لوگ کو وہ پھر بتائیں گی مزید بھی آپ لوگوں کو شیپس کیسی لگیں آپ لوگوں کو باقی ہماری ورگ پلیس اور سارا کچھ کیسا لگا تو آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے علم دلیل آج دھو کافی تیز ہے لیکن تیکسٹرز پر و شیپس پر اثر کام ہی کرتی ہے آپ لوگوں نے مجھے اپنے پیارے پیارے کمنٹ سے آگاہ ضرور کرنا ہے تینکیو سو مچ فور ووچنگ اللہ حافظ